یہ ہی رہ گئے جی کہ تیس ہی عرصے گائے قیمت شٹارٹ ہونے بڑی ہے اور ساٹھ ہی عرصے گائے قیمت جائے گی تیس ہزار ماتر تیس ہزار سے شروع ہوگا جی اور ساٹھ ہزار تک لائیو میں لوگوں نے بات چیت کی کہ جیسی گائے ویسا دام جیسی قوالیٹی جیسا دودھ ویسا ہی دام رہتا ہے ہر بار ایسا ہی رہتا ہے بلکر یہ بات تھی کہ گیارہ سو گیارہ سو روپے کے اندر اپنے پچاس لوگوں کا ڈرہ ڈال رہے ہیں اور پچاس میں سے جو ایک کسٹمر ہے اس کو وہ گائے نکلے گی صحیح ہے جی پچاس کے بعد جن کو ایک کسٹمر کو گائے نکلے گی اس کے گھرکہ لے کے جانے کا ٹرانسپورٹ ہنچارج اس کا خود کر رہے گا ابھی بات آتی ہے گائے کے اوپر تو گائے کا کیا ہے کہ جو پچاس لوگ گائےوں کا جو ڈرہ ڈال رہے ہیں گیارہ سو روپے ایسا سے لگ بہت چوپن پچپن ارکزم تھیں تو وہ ایماؤنٹ کہاں جائے گی وہ ایماؤنٹ جائے گی بے سہارہ یا بیمار گوشالہ ہے یا وہاں پہ جو گائے ہیں جن کا کوئی علاج پروپر طریقے سے نہیں ہو رہا اور جو ہمارے کسانمیتر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر اپنے حیلپ کر سکتے ہیں دیکھنے ہی رہی ہے ہاں جی چلا ہی ہے جو گائے کھاں پہ کھڑی ہے دودھ کھاں پہ نکڑا چاہ رہا ہے کہیں گائے رہتی ہے کہ جو پیر اٹھتی کرتے ہیں بولتے ہیں کہ سانمیتر کا دیسی گائے جو لات مارنے والی رہتی ہے ان کی من کیا شنکہ یہ ختم کرنے والی ہے اور قیمت ہے جس کی اس سے بھی جیدہ شنکہ ختم کرے گی کیونکہ گائے ہی اتنی بڑھی ہے بلکل شاند صاحب آو کیا دام رکھا گیا جی دام صرف بلکل جو آج جو خریدنا چاہتے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لائک یہ ہے سٹارٹنگ پرائز اس کی ہے ست شریعہ کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے راو جی ڈیری فارم سے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی گوری شنکر جی کے گھر پر آج پھر سے پہنچے ہوئے ہیں جی پروپر اڈریس گاؤں کمین پورا تحصیل شریق کرنپور اور ڈسٹک شریق گنگا نگر راجستان کا ایریا جی اور روٹین میں ویڈیوز اس ڈیری فارم سے آپ لوگ اپنے چینل پر دیکھتے رہتے ہو جی اوورویو پہلے سارے فارم کا دیکھئے تیس پین تیس گائے ہمیشہ سیل کے لیے اویلیبل رہتے ہیں اور اسپیشلی دیسی بریڈ پر بھائی سب کا کام ہے جی آج کی ویڈیو میں جو آٹھ گائے آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہو جی سب ہی کی سب ہی سیل کے لیے اویلیبل ہیں ڈیٹیل باتچیت بھائی سب کے ساتھ کریں گے اس سے پہلے جو میرے بھائی پہلی بار چینل پر آئی ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پاسوڑا گنٹی کا بٹن پرس کر دیں جو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز اپنے چینل پر آتی ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی جائے گی آئیے جی آگے کی باتچیت کرتے ہیں گوری شنکر جی کے ساتھ ستھ شریعہ کار جی ستھ سکر بھائی سب کیسے ہو گوری شنکر جی بہت بڑی ہے جی بڑی ہے چاہیے اور کام کا آج گھر پریوار کیسے ہے جی سب بڑی ہے جی آنند منگل ہے مالک کی دیا جی اور گرمی کیسے ہے جی گرمی دبا کے پوری گرمی تو پتہ چلتا ہے نا جی کہ گنگانگر میں آئے ہیں صحیح ہے جی گنگانگر میں شاہ ایک نمبر پیاتا ہے جی ہاں جی گرمی لے لو یا پھر زردی لے لو ہاں 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 صحیح بات ہے جی تو گوری شنکر جی آگے کی باتیں پھر شروع کریں گے جی سب سے پہلے پروپر اڈریس ایک بار بتا دیجے بھائی سب جی جی ایڈر سے جی گاؤں کمیم پرات جلا شری گنگانگر سٹیٹ راجستان شری گنگانگر سے 20 کلومیٹر دوری پر جو ڈیری فارم ہے تو یہاں پہ آپ کو گورنس دیکھنے کو مل رہی ہے جی صحیح ہے جی اور کانٹیکٹ نمبر ہے 95 میں 213 18 میں 137 دوسرا نمبر ہے 78 77 25 0 747 دونوں کالنگ نمبر ہے دونوں ورسپ نمبر ہے اور آپ کھائے کھری سکتے ہیں جی صحیح ہے جی بلگ سے اپلوڈ ہوگی صحیح ہے جی تو وہ گائے سامنے آ چکی ہیں جی تو پھر ان گائیوں کے بارے میں ایک اون اینڈ اوور ویو ایک بتا دیجئے بھائی صاحب کتنے دودھ سے سٹارٹنگ گیا اور کتنے دام سے سٹارٹنگ گیا اور بھی یہی رہ گیا جی کہ تیس ہیار سے گائے قیمت سٹارٹ ہونے بڑی ہے اچھا جی اور ساٹھ ہیار پر تک گائے قیمت جائے گی تیس ہزار ماتر تیس ہزار سے شروع ہوگا جی اور ساٹھ ہزار تک گیا جیسے پہلے والے لائیو میں بھی ہم لوگوں نے بات چیت کی کہ جیسی گائے ویسا دام جیسی قوالٹی جیسا دودھ ویسا ہی دام رہتا ہے ہر بار ایسے ہی رہتا ہے الگ لگ دو ویڈیوز بنتی ہیں جی اگر لو قوالٹی والی بولوں جا کم بجٹ والی گائے بولوں تو ان کا دام ویسا رہتا ہے جی اگر جو گائے آگئی بڑی گائے آگئی تو ان کا دام ویسا ہر ویڈیو میں ہم لوگ دکھاتے ہیں تو آج بریڈ گوری شنکر جی میرے حساب سے تو ساہی والی زیادہ ان میں ملنے والی ہیں ساہی والی کے اندر ہی ہیں باقی کیا ہے کہ ساہی وال بریڈ ہم لوگوں نے بول دی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ لاکھ والی گائے ہم لوگ تیس سے ساٹھ ہزار دام میں دینے والی ہیں جیسا گائے کا مال مولے کے حساب سے کہنے کا مطلب ملے گی آن لائن آف لینڈ کی سوویدہ ہے چیسے کوئی بھائی خریدنا چاہتا ہے ویسے ہی خرید سکتا ہے بلکل صحیح ہے جی کوئی اور بات چیت آپ کرنا چاہو گے بات چیت بوئی چل رہے جی کل والی کی لوٹری کے مادیان سے ہم گیارہ سور پر گائے پروائیڈ کروا رہے ہیں ایک چھوٹے سے چھوٹا کسان ہے وہ بھی گائے کو خرید سکتا ہے جن کے گھر پر لگتا ہے کہ اپنے کو دودھ کیلئے گائے چاہیے تو جو اس گائے کے بارے میں اس میٹر کے بارے میں پوری جان کر لینا چاہتے ہیں تو کل والا جو لائیو تھا تو وہ لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کو جو کیا ہے کہ جو ہائی لائٹ ماب کو بتا دیتا ہوں کہ لوٹری کے مادیان سے ہم نے گیارہ سور پر گائے کا دینے کو جو سسٹم کیا ہے پچاس لوگوں کو اس کے اندر ڈرہ ڈالا جائے گا پچاس لوگوں میں ڈرہ ڈالنے کے بعد میں کسی ایک کو بھی کسٹمر کو وہ گوونش نکلتی ہے تو ڈرہ کے مادیان سے جانے کی وہ گائے گیارہ سور پر اندر اس کو وہ گائے ملے گی صحیح ہے اور جو کسان میتر وہ گائے لے کے جا رہے ہیں تو ٹرانسپورٹ رشن چارج اس کا رہے گا اور جو گیارہ گیارہ سور روپے سے جو پیم ماؤنٹ کٹھی ہوئی ہے تو وہ ہم جہاں پہ بیس آ رہا ہے بیمار گائے ہیں تو جہاں پہ گوونشا لگ اندر آپ نے دیکھا ہوئی جو گائے ٹوٹی پوٹی پڑی ہے ان کے علاج کے لئے بہت زیادہ پروولم آ رہی ہے تو وہ پیسہ ہے کہ یہاں سے اٹھا کرے وہ پیسہ ان کے لئے لے گا اگر آپ نے مان کے چلے کہ پچاس میں سے ایک کسٹمر کو گائے نکلی ہے انچاس کو فورٹینین کو گائے نہیں نکلی تو وہ یہ چیز مت سوچے کہ ہمارے پیسے ایسے چلے گئے آپ ایسے اگر دان نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے آپ جو ڈونیشن دے سکتے ہیں اور وہ جو گوما تک اپنی سیوہ اپنے کر رہے ہیں تو کئی نے کہیں اپنے جو چند اگر اپنے بولیں کی کمائی کے حصے جو اپنے گوشالہ میں یا کئی نے کہیں اپنے دان کی روح میں لگانا چاہیے تو بڑیہ بات ہے باقی دوسری بات یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں دوستو شنکہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی لائیو کے دوران ہی جو ڈرہ نکالا جائے گا اور لائیو کے دوران ہی ہے جو پیمنٹ ہے وہ گوشالہ میں دی جائے بلکل جی بلکل صحیح ہے جی تو گوری شنکر جی پھر زیادہ سمیں نہیں لیتے جی گائے ایک ایک کر کے چلاتے ہیں جی ساتھ میں بات چیت کرتے ہیں ہاں جی دوستو بات چیت کافی ہو گئی جی اس سے آگے گائے آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے گائے چلائیں گے اور پہلی گائے جہاں یہ بول دوں کہ آج والے سارے کے سارے لوٹ میں جو میرے کو سب سے خوبصورت گائے لگی جی وہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے تو اس کی فیس کی کوالٹی اچھے طریقے سے دیکھئے کتنا پیارا بلکل چھوٹا فیس ہے جی باڈی سٹرکچر کی طرف سے بہت شاندار جتنا خوبصورت فیس اور گوری شنکر جی ڈیٹیل اس کی آگے آپ بتاتے جائے پہلے بار میں ابھی بیانے والی اور مو سے دانتوں میں بات کریں تو ابھی دوند کے دانت نکال رہی ہے مو سے دو دانت ابھی پروپر ہوئی بھی نہیں نکال رہی ہے تو گوری شنکر جی اب اس بریڈ کے بارے میں بتا بریڈ کے بارے میں بات کریں سائی وال کا اور جرسی کا میکس ہے تو گوری شنکر جی اگر اپنی طرف سے بات کروں تو میرے کو تو سب سے خوبصورت یہی لگی بلکل ہے بھی جی ہے بھی ہے نا جی باقی کیا ہے کہ جرسی اور سائی وال کا کروس بل ہی ہو گیا جی لیکن کوالٹی اتنی کے شاندار بن گئی نا جی کہ کہنے کی ہے اس کے اندر کہنا کی اپنے جو چیز دیکھ رہے ہو آپ ہاں جی کوالٹی بھی اس کے اندر ہے کیونکہ یہ چیز نہیں آپ نے بول سکتے اس کے اندر بہت چیز نہیں ہے ہاں جی نے کہا اس کے اندر جرسی کے مکس چلا گیا صحیحہ دی اگر اپنے بات کریں تو دودھ گاڑا رہ گا دودھ جادہ رہ گا صحیحہ دی دودھ گاڑا کے اروپ میں بات کریں تو سائی وال کی کوالٹی ہے دودھ جادہ میں بات کریں تو جرسی پن کے اندر مکس چلے گی صحیحہ دی تو پہلے بیانت کریں جو میں اسے امید کریں سوڑا لیٹر کے پلس جائے گی بچڑی بھائی کیا دام رکھا گیا جی ماتر ساٹھ ہے روپی ماتر ساٹھ ہزار صحیح بات ہے گوری شنکر جی اس کے لیے میں بھی یہی بولوں کہ ماتر ساٹھ ہزار دوستو اس کا دام رکھا گیا ہے باقی مان سمان بھی اس میں سے کیا جائے گا گائے کو ایک بار نا اب جیسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہو اور جو لائیو دیکھنے میں فرق ہے جی وہ زمین اسمان کا فرق میرے حساب سے رہے گا کیونکہ سبھا بہت پیارا پہلے ہی بیانت اور موں سے دانت بھی ابھی پروپر دو دانت ہوئی بھی نہیں اور کوالٹی اتنی کے شاندار کے کہنے کیا ہے لے جائیے بھائی سبھان جی ساتھ میں جی بات کریا اپنے کہ یوں کہ لگ رہا ہوگی یہ بچڑی چھوٹی سی کیا ہے ایک بات بتا دو جی سونا چھوٹی سونا نا تو وہ چھوٹا ہی رہتا ہے وہ چاندی لیلو زیادہ مل جائے گی سونا ہی دلی میں چھوٹی رہتی ہے ہاں گوری شنکر جی یہ اپنے اچھا نام دیا کہ واقعی میں سونے کی ڈلی ہے جی میری نظر میں تو سونے کی ڈلی ہے جی باقی کیا ہے کہ چوائس ہر ایک آدمی لے جائیے جی باندھ یہ دوسری گائی لے کر آئیے اسے آگے دوسرے نمبر والی گائی دوستو آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی کوالٹی اس کی بھی کافی اچھی ہے اور بائی سب کون سی بریڈ آپ بولتے ہو جو اس کے بال اس کے براؤن سے ہیں جی یہ بھی مکس کے اندر ہے جی جی یعنی کہ جرسی کا اور سائی وال کے اس کے اندر بھی مکس ہوں اور باڈی سٹرکچر تو کافی اچھا ہے کتھ کاتھ بھی اچھا ہے کتھ ہیٹ اچھا ہے جی سائی جو اچھا ہے موٹھی اچھا ہے اور ابھی اس کے دلیو کے اندر باقی دن پڑے ہیں لگ بہت دس دی بار دن نکال جائے گی اور دودھ بھی لگ بگی سوڑہ سترہ لٹر دودھ دے دے گی اور قوالیٹی وائز یہ بھی کافی شاندار ہے دوستو گائے آپ لوگ سامنے دیکھ بھی سکتے ہو باڈی سٹرکچر بھی اچھا خاصا ہے اور گوری شنکر جی دام بھائی اس کا کیا رکھا گیا جی پچپنہ ہزار دوستو دام رکھا گیا ہے گائے آپ لوگوں کے سامنے پروپر ڈیٹیل بھائی صاحب نے دام کی اور دودھ کی بتائی ہے دام جو بھی بتایا جائے گا آگے ویڈیو میں تو جیسے پہلے بھی بتاتے ہیں تو اس میں سے مان سمان کیا جاتا ہے جو بھی بھائی چاہے آن لائن جو آف لائن جیسے آپ لوگ خریدنا چاہتے ہو لے جائیے بھائی بان دیئے اس سے آگے تیسری گائے لے کر آئیے تیسرے نمبر پر دوستو ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی رنگ روپ باڈی سٹرکچر سب کچھ آپ کے سامنے ہے رنگ کی ہے اس کے کلر کی اگر بات کرو تو کافی ڈارک اس کا کلر ہے جی اور بلیک کلر کی بات کرو تو کافی کم اس بریڈ میں دیکھنے کو جو اس گائے میں ہے مل رہا ہے جی گوری شنکر جی ڈیٹیل بتاتے جائے یہ بھی دوسری بار بچہ دے گی بیانے کے اندر بھی لگو ہے دس باردن کا ٹائم پینٹنگ ہے اور سوڑا ستران لٹر دودھ کے اندر گائے ہیں اور سباو بلکل شانت ہے کوالٹی اچھی ہے اس کے اندر پتلی چمڑی ہے بلکل پتلی چمڑی والی ہے اور اس کے اندر نا اپنے جو سائیویال ہوگی سائیویال کے اندر اپنے بولتے ہیں بس کو سورن کپیلا ہاں جی بہت ہے انگری اس کے اندر میں بھی وہی بات نا پہلے والی گائے پر بھی میں وہی بات بول رہا تھا میرے دماغ میں سے نکل گئی وہ جیسے میں پہلے بھی بولتا ہوں کہ میرے کو اگر نولیج کم ہے تو میں اس بات بولنے سے ہچکچاتا نہیں جی سہیہ جی گائے دکھاتے رہتے ہیں لیکن کہا ہے کہ کبھی کبھار دماغ میں نکل گئی بات کیونکہ اس میں بھی بلیک کلر کی بات کرے تو کافی کم ہے باگیا اٹرک دا نا جوڑی اس کی بڑی کھلی ہے اور اب دس بار دن کے ٹائم پینٹنگ جا اٹر بڑھ جائے گی تو بہت بڑی اٹر بنائی گی سہیہ جی باقی مین بات دوستو آپ لوگ نوٹس کر سکتے ہو کہ اس کی سکن بہت پتلی ہے تو دودھ کے لیے وہ گائے ہمیشہ سے شانداری رہتی ہے بھائی کیا دام رکھا گیا 55,000 دام دوستو مان سا مان اس میں سے کیا جائے گا لے جائیے بھائی بان گائے اثر قیمت بہت ہی رکھی ہے گائے بھی اسی ساب سے ہے ہاں جی اگر لینے والا جو کسانمتر وہاں تو ویڈیو دیکھتے ہی خرید لے گا صحیح ہے جی جو مارے ویڈیو کسانمتر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والای ویڈیو دیکھیں گے یا پھر کم قیمت والی دیکھیں گے سستی دیکھیں گے بڑیوں دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے باقی گائے بھی ویسے ہیں ڈنوی ویسے ہیں جو اس کی قیمت رکھی ہے وہ بھی بلکل باجیب رکھی ہے اس سے آگے چوتھے نمبر پر دوستو ایک اور بہت شاند سبحاب کی گائے آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی رکنے کا سٹائل پہلے دیکھیں اس کا پھر گائے کا باڈی سٹریکچر وزن کوالٹی سب ہی طرف سے بہت اچھی ہے اور آگے کی ڈیٹیل گوری شنکر جی بتاتے جائیں گے کیا ڈیٹیل ہے دوسری بار یہ گائے کاف کو جنم دے گی دوسرے بار میں ابھی کتنا سمیں جی لے جائیں دس بار دن دس بار دن چلاتے رہیے بھائی سب سوڑا سا گوری شنکر جی اس کا سبحاب میرے کو جیادہ ہی شاند لگ رہا ہے اور یہ خاصی چیزیں اپنے بھی شاید نوٹ کی ہو یا ہمارے بیور مطر دیکھ رہے ہیں ویڈیو اپنے پاس میں ہم گائے سب سے پہلے وہ ہی گائے چیزیں دیکھتے ہیں کسی صاحبہ ہو کیسا ہے اس کے بعد میں ہم گائے پرچیز کرتے ہیں کہ یہ کہیں نہیں کہیں یہ کوئی کسانمیتر نہ بول دے کہ آپ سے گائے لیتیر بھائیہ وہ گائے لات مار رہی ہے کیونکہ گائے بھی چلے جائے گائے چلے جانے کے بعد میں اور اس کے مند میں کہیں نہیں کہیں وہ جو دیسی گوبنش کے پر جو پریم بھاگ ہے وہ ختم ہو جائے گا باقی یہ بھی ہے کہ گوری شنکر جی کسٹمر بھی میرے حساب سے ہمیشہ کے لیے وہ ٹوٹ جائے گا بلکہ جائے نا جی کیا دام رکھا گیا جی پنتالیس ایرپیہ فورٹی فائیو تھاؤزن پنتالیس ایرپیہ لے جائیے بھائی سب باندھ یہ پانچویں گائے اس سے آگے لے کر آئیے اس سے آگے پانچویں نمبر پر دوستو ایک اور دودھ والی گائے آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی دودھ والی بولنے کا ریزن پہلا تو اڈریس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوسرے نمبر پر بلکل پتلی چمڑی کے اس کی سکن میں سے وینس آپ لوگوں کو سامنے دیکھ رہی ہیں میں تھوڑا جوم کر کے بھی دکھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ لوگوں کو دیکھ جائیں تو گوری شنکر جی کیا ڈیٹیل ہے جی بھائی سب تیسری بارے سے گاہ نے بچے دیا پیچھے بچڑا ہے تیسرے بار میں کتنے دن ہوگے جی بھائی کو آج ہو ہی گی لگ دس گیار دن ہوگی دس گیار دن ہوگی اور دودھ فلال کے اندر تیرہ چودہ لیٹر دودھ اس کے اندر تیار ہے ہاں جی اور دودھ دینے کے شمتہ رہنے والی یہ پندرہ سے پلس جائے گی یعنی کہ پندرہ سوڑہ لیٹر تک یہ دودھ دے گی باقی کیا ہے کہ وہ بات بھی ہے نا کہ سکن بھی اس کی بلکل پتلی چمڑی والی اچھی ساف ستھری گائی ہے ہے نا جی اور بھائی دام اس کا کیا رکھا گیا ماتر پنتالیس ہے فورٹی فائیو تھاؤزنڈ دوستو ماتر پنتالیس ہزار اس کا دام رکھا گیا گائے آپ لوگوں کے سامنے قوالیٹی آپ لوگوں کے سامنے جیسی آپ لوگ خریدنا چاہتے ہو ویسی گائی ملے گی پندرہ بیس گائی تو آرام سے سیل کے لیے رہتی ہیں قوالیٹی گائی کی آپ لوگوں کے سامنے اور کانٹیکٹ نمبر سکرین کے اوپر لے جائیے بھائی باندھئے اس سے آگے ایک اور گائی لے کر آئیے اس سے آگے دوستو ساتھے نمبر پر سوری چھٹھے نمبر پر ایک اور گائی آپ لوگوں کے سامنے قوالیٹی باڈی سٹرکچر سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے اور سبھاو اس کا بھی میرے کو کافی شانتی لگ رہا ہے چلاتے رہیے بھائی سب تھوڑا تھوڑا گوری شانکر جی ڈیٹیل بتاتے جائیے دوسرے بار گائی نے بچا دی ہے دوسرے بار میں کتنے دن ہوگے جی آج بھائی کو لگ ہو گیا جی سات دن ہوگی چھ سات دن کی بھائی دس گیارہ لیٹر دودھ نیٹ ریڈی ہے اور کتنے پر چلی جائے گی بھائی دودھ دے نہیں لگ بھی جی تیرہ چودہ تیرہ چودہ کی سامنے تیرہ چودہ کی سامنے اور بھائی سب کیا دام اس کا رکھا گیا جی ماتر تھرٹی فائی پینتیس ہزار پینتیس ہزار ماتر پینتیس ہزار دوستو دام ہے تیرہ چودہ لیٹر دودھ تاجی بیائی ہوئی ہے تو دودھ نکال کر خریدنے کی سوڑیدہ ہمیشہ یہاں پر اویلیبل رہتی ہے جو بھی بھائی گائی خریدنا چاہتا ہے یہاں پر آئیے سمیں نکالیے پھر گائی خریدیے پینتیس ہزار میں سے مان سمان کچھ نہ کچھ کیا جائے گا لے جائیے بھائی باندھ گئے جی اس سے آگے ساتھویں گائی اپنی لے کر آئیے جی کانٹیکٹ نمبر سکرین کے اوپر آ رہا ہے جی جو بھی بھائی گائی خریدنا چاہتا ہے سب ہی طرح کی گائی آپ لوگوں کو ملیں گی اس سے آگے ساتھویں گائی اس سے آگے ساتھویں نمبر پر دوستو ایک اور بالکل تاجی بیائی ہوئی گائی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی بچہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اور گائی کا سبھاب بھی آپ لوگ دیکھتے جائیے گوری شنکر جی ڈیٹیل بتاتے جائیے اس نے دوسری بار کاف کو جنم دیا ہے پچھے بچھڑی اس کے بچھڑی دی ہے جی دوسرے بار میں کتنے دن ہوگے جی تاجی بیائی ہوئی ہے بلکل ہی تاجی ہے جی دوسرا دن آشار دوسرا دن آشار اور بھائی کتنے کے دودھ شمتہ بڑی ہے جی دودھ جی ابھی لگ بگ مانکے چلیے کہ ابھی تو فیلال کے اندر گیارہ بارہ لیٹر دوسرا دوسرا نکال رہے ہیں ہاں جی اور جو اس کی دودھ دینے کی شمتہ رہنے بڑی ہے اب یہی لگ بگ تیرہ لیٹر چودہ لیٹر سمتھنگ جائے گی تیرہ چودہ کے سمتھنگ اور بھائی سب دام اس کا کیا رکھا گیا جی ماتر پینٹیسی اٹھ دام ہے جی تھرٹی فائی تھاؤزن اس سے آگے انت میں اپنی جو آٹھویں گائے رہے گی جی وہ لے کر آئے گی اس سے آگے انت میں دوستو ایک اور گائے آٹھویں گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی کوالٹی اس کی بھی دیکھتے جائیے سبھا بہت پیارا بہت خاص باوری یہ گائی ہے جی کوالٹی دیکھئے اور گوری شنکر جی ڈیٹیل بتاتے جائیے جی دوسری بار اس نے بچہ دیا ہے اور پچھے اس کے بچڑا ہے لگ بگے تیرہ چودہ لیٹر دودھ کی گائے ہے تیرہ چودہ لیٹر دودھ کی گائے ہے جی دوسرے بار میں بچڑا دیا ہے جی کتنے دن ہوگے جی بیائی کو بیائی کو آج لگ بہو گئے جی اس کو سات آٹھ دن ہوگی ہے سات آٹھ دن بھائی سب تھوڑا سا چلاتے رہی ہے جی اسے اور اس کو جی پہلے ایک منٹ رکے جی اس کی تھنوں کی دار دیکھئی جی پہلے اچھا جی گائے وہاں پہ کھڑی ہے بچہ بھائی سب تھوڑا سا پیچھے ہو کر جی میرے کو دیکھنے رہی ہے ہاں جی آجی چلائی ہے جی گائے کہاں پہ کھڑی ہے دودھ کہاں پہ نکڑا جا رہا ہے کہی گائے رہتی ہے کہ جو پیر اٹھتی کرتی ہے بولدین کسانمیتر کا دیسی کا جو لات مارنے والی رہتی ہے ان کی منکیاں شنکا جا ختم کرنے والی ہے اور قیمت ہے جس کی اس سے بھی زیادہ شنکا ختم کرے گی تیرہ سے چودہ اور کیا دام رکھا گیا جی دام صرف بلکل جو آج جو خریدنا چاہتے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لائک یہ ہے سٹارٹنگ پرائز اس کی ہے تیس ہزار ماتر تیس ہزار دوستو اور دوسری بات آج میں نے سٹارٹنگ میں نہیں بولی آج میں ابھی بول دیتا ہوں کہ ویپاری بائی کی چیز ہے جی انہوں نے دام مانگنا ہے آپ لوگوں نے اپنی سمجھ کے انصار لگانا ہے کچھ نہ کچھ مولتول ضرور کیا کیجئے چاہے کہیں سے بھی آپ لوگ خریدتے ہو نہیں اس گائے کے لیے میں نہیں بول گا بھی میں سب ہی گائے کے لیے بولتا ہوں کہ جو بھی دام رکھا جاتا ہے جی اس میں سے مان سمان کروا ہے تو اس کا تو چلو آپ کے اوپر ہے آپ ہزار چھوڑتے ہو کہ پانچ سو چھوڑتے ہو اس کا فکس ہے کلیور بھائی دس رپے کی چھوڑتا ہو جائے گی بوجھ بوجھ کر دیں گے باقی دوستو گائے بہت اچھی ہے اپنے اپینین سے میں بات کرنا چاہوں تو جیسے آپ لوگ نے سامنے بھی دیکھا اور دام اس کا بھی میں یہی بولوں کہ بھائی صاحب نے ماترہ تیس ہزاری رکھا ہے لے آئیے بھائی صاحب باندھئے گوری شنکر جی اب آپ کیمرے کے سامنے آئیے جی اپنی گائیوں کی ڈیٹیل اوورال کمپلیٹ ہوگی جی آگے کی چند باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں گوری شنکر جی آٹھ کی آٹھ گائے چلا کر دکھا دی پروپر ڈیٹیل شیئر کر دی سب ہی طرح کی گائی دکھائی تیس ہزار سے ساٹھ ہزار داموالی جیسی کسٹمر کی چوائز گوری شنکر جی اب ایک بار پھر سے دوبارہ میں اپنی وہ پہلی بات پر ہی دوبارہ سے آنا چاہوں گا جی جو گیارہ سو روپے والی گائے کے بارے میں ہم لوگوں نے بات چیت کی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیر کیجئے پلویر بھائی اس کے اندر یہ بات تھی کہ گیارہ سو گیارہ سو روپے کے اندر اپنے پچاس لوگوں کا ڈرہ ڈال رہے ہیں اور پچاس میں سے جو ایک کسٹمر ہے اس کو وہ گائی نکلے گی اور پچاس کے بعد جن کو ایک کسٹمر کو گائی نکلے گی اس کے گھر کا لے کی جانے کا ٹرانسپورٹ ہنچارج اس کا خود کر رہے گا ابھی بات آتی ہے گائے کے اوپر تو گائے کا کیا ہے کہ جو پچاس لوگ گائیوں کا جو ڈرہ ڈال ہے گیارہ سو روپے اگزار سے لگ تو وہ ایماؤنٹ کہاں جائے گی وہ ایماؤنٹ جائے گی بے سہارہ یا بیمار گوشالہ ہے جن کا کوئی علاج پر اوپر طریقے سے نہیں ہو رہا اور جب ہمارے کسانمیتر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کہیں نہیں کہیں اس کے اندر آپ حیلپ کر سکتے ہیں پھر ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو گرپیٹے کسانمیتر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کہیں نہیں کہیں سیوگ کریں تو وہ خود نہیں جا پاتے کہیں نہیں کر پاتے ہیں ان کے من میں دوسری جو کسانمیتر ایسے ان کے من میں یہ بھی شنکار ہی ہوگی کہ اگر ہم گائے یا پیسے دے رہے ہیں ہمارے ایک ایماؤنٹ جو دی گئی ایماؤنٹ ہے وہ وہ گوشالہ کے مادیم تک ماں تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی تو اس کے میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا جو لائیو چلے گا اپنے جس دن را نکلے گا تب لے کر کے اس کے بعد میں جس دن اپنے گوشالہ کے اندر جو ماؤنٹ دیں گے اس دن کا تک آپ کو لائیو دکھائیں گے کمپلیٹ دکھائیں گے سب کچھ بلکل پار درشیتہ رہے گی پھر کسی ترہاں کو آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم نے اس کے اندر پیسے دیئے تو وہ پیسے ہمارے ماں پہ پہ پہنچے یا نہیں پہنچے اور گائے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اس کو لائیو دکھایا ہے تو گائے بلکل شاند سب آپ کی ہے ایک بار وہ پچھلی ویڈیو جا کے جرور دیکھئے وہ ہم نے لائیو کیا تو اس کے اندر آپ گائے کے بارے میں ڈیٹیل ملے گی اور سب کچھ دیکھنے کو آپ کو ملے گا اس کے اندر چاہتے ہیں آنت میں پر اڈرس اور کانٹیکٹ نمبر ایک بار اڈرس ہے جی گاؤں کمین پرہ جلہ شریگنگانک سٹیٹ راجستان شریگنگانک سے بیس کلومیٹر کے دوری اپنا جو ڈیری فارم ہے اور ہمیشہ لگ بگ پچیس اور تیس کسندھیں گائے رہتی ہے اور کانٹیکٹ نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں کی پچانویں دو سو تیرہ اٹھانویں ایک سو سینتیس دوسرا نمبر اٹھتر ستتر پچیس جیرو ساتھ سو سنتالیس جو کہ سکرین کے اوپر بھی شو ہو رہے ہیں دنیواز جی بہت اچھا لگا بات دنیواز جی